سلام علیکم بھائی جان ٹھیک ہو سیٹ ٹھیک ہے میرا نام عادل ہے میں ہول سیل کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے آج میں آپ کو ان پروڈکٹ کے ہول سیل پریس بتاؤں گا جس طرح ہمارے پاس ہیئر کل ہے بچوالے ربڑ ہے اور سیل ہے اساکا ٹیپ ہے سکاس ٹیپ ہے ان کے ہول سیل پریس ہمارے پاس سیل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ڈبل چارج موٹ والا سیل ہے جو آپ کو تین سو پچاس روپے کا پڑے گا چوبیس پیس ہے اس کے اندر تیس روپے کا سیل ہوگا سات سو بیس روپے یہ بنائے گا اور تین سو پچاس روپے کا آپ کو ہول سیل پریس میں پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ گڑی والا سیل ہے جو آپ کو چار سو اسی روپے کا پڑے گا تیس روپے کا سیل ہوگا اور سات سو بیس روپے بنائے گا آپ کو چار سو اسی روپے کا آج ہول سیل پریس میں پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس آئین ربڑ کیسے آپ کو 90 روپے کا پڑے ہیں پانچ کا 300 120 روپے بنایا ہے اس حرمک آپ کو اس suspense میں پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس گائن ہے آپ چک کر سکتے تمہیں ہیں گا بنایا گا دو سو پچاس روپے کا آپ کو ہول سیل پریس میں پڑے گا تیس روپے کا سیل ہوگا تین سو ساٹھ روپے بنائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں دس والا لہ بوئی شیمپو ہے جو آپ کو ہول سیل پریس میں ایک سو دس روپے کے سولہ پیس پڑیں گے دس روپے کا سیل ہوگا ایک سو ساٹھ روپے بنائے گا آپ کو ہول سیل پریس میں ایک سو دس روپے کا پڑے گا ٹھیک ہے میرے بھائی یہ دس والا لہبوئی شمپو ہے یہ چینہ والا ہے ٹھیک ہے چیز کی گارنٹی کے ہر طرح کی اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سنی پلاس ہے جو آپ کو دو سو ستی روپے کا پڑے گا اور یہ پانچ روپے کا سیل ہوگا اور پانچ سو روپے بناے گا اور ہلسیلر اس کو تین سو پچاس روپے کا سیل کرے گا اس کی اوپر ریٹیل لگا ہوا ہے کوئی تین سو کا کرے تین سو بیس کا اس کی مرضی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اس کے بعد ہمارے پاس دیکھو سیفٹی ہے جس میں بیس پیس ہوتے ہیں بیس روپے کا سیل ہوگا چار سو روپے بناے گا آپ کو ایک سو دس روپے کا پڑے گا بیس روپے کا آپ سیل کریں چار سو بے بناے گا اور سیلر اس کو ڈائی سور روپے کا ڈیٹھ سور بے گا اس کی مرضی ہے سیل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ریٹھا ہیئر کلر ہے ہے جس کی اگر نبی روپے ریٹیل لگا ہوا ہے ریٹے والا ہیئر کلا ہے جس کی اگر نبی روپے ریٹیل لگا ہوا ہے اور ستہ روپے کا آپ کو ہول سیل پرائیس میں پڑھے گا ہے یہ آپ ریٹیل دیکھ سکتے ہول سیلر اس کو پچھتہ روپے اسی روپے کا سیل کرے وہ اس کی مردی ہے اس کے بعد ہمارے پاسzeńو jest 10 والن ہے جو آپ کو ستہ روپے کا پڑے گا دس روپے کا سیل ہوگا ایک سو بیس روپے بنائے گا بارہ پیس ہے ٹھیک ہے آپ کو ستر روپے کا ہول سیل پرائز میں پڑے گا ہول سیلر نوی روپے کا اس کو سیل کریں اس کے بعد ہمارے پاس ہوسا کا ٹیپ ہے جو چار سو روپے کے آگے چار سو بیس چار سو تیس کا آپ سیل کریں ٹھیک ہے اور ساٹھ ستر روپے کا یہ پرچون میں سیل ہوگا ساٹھ کا بھی سیل ہو چھے سو روپے بنائے گا چار سو بیس روپے کا چار سو ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپ چیک کر سکتے ہیں انسا کا ٹیپ ہے یہی والا ایک ریٹ دونوں کا ٹھیک ہے میں نے بتا دیا ہے یہ ہمارے پاس بڑے والا گین ہے اتنا بڑے دیکھ لیں اتنا چھے والا اور بڑا گین ہے یہ آپ کو یارہ سو روپے درجن پڑے گا ایک سو بچاس روپے کا ایک پیس بکے گا اٹھارہ سو روپے بنائے گا تو یہ ہمارے پاس گین ہے یارہ سو روپے آپ کو پڑے گا ایک سو بچاس آپ سیل کر اٹھارہ سو روپے بنائے گا ہمارے پاس فریش اپ ٹینک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں چوبیس بیس ہے یا آپ کو چار سو بچاس روپے کا پڑے گا چار سو سی پانچ سو روپے کا سیلر سیل کرے گا تیس روپے کا پرچون میں سیل ہوتے سات سو بیس روپے بنائے گا جس کے اندر چوبیس بیس ہے ٹھیک ہے میرے بھائی یہ اس میں مالٹ ہے وہ عام تھا ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے اس کے بعد ہمارے پاس ہے بھائی میجک ہے یہ ہمارے پاس میجک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو چار سو سی روپے کا پڑے گا آگے ستر روپے کا سیل ہوگا دستانے سات سو روپے بنائے گا آپ کو چار سو سی روپے کا پڑے گا آگے ہو سیلر اس کو پانچ سو بچاس روپے کا سیل کرے پانچ سو تیس کا سیل کرے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مرحبہ کمنی کا اس پر اول ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں چوبیس بیس ہے تیس روپے کا سیل ہوگا تین سات سو بیس روپے بنائے گا آپ کو سیل پریس میں یہ پڑے گا بھائی چوبیس بیس ہے اس کے اندر آپ کو یہ پانچ سو دس روپے کا پڑے گا تیس روپے کا سیل ہوگا سات سو بیس کا بنائے گا سات سو بیس بنائے گا ہوسیلر اس کو بانچ سو بچاس روپے کا سیل کرے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آر کے بلیڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہو جو آپ کو نو سو تیس روپے کا آج اس ٹیم پڑے گا اور یہ آپ آزار روپے کا سیل کریں گے نو سو سی کا سیل کریں آگے یہ اسی روپے کا ڈبا سیل ہوتا ہے سو دس روپے بناتے ہیں اگر آپ کو ستر کا سیل کرے چودہ سو روپے بنائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس پیپر دستہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں چوبیس پیس اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش شوردو مہت جو بھی چاہیے آپ کو ساٹھ روپے کا پڑے گا چوبیس پیس ہوتے اس کے اندر اور یہ آپ ساٹھ روپے کا آپ کو پڑے گا آگے ہوسیلر اس کو سو روپے کا سیل کرے سی روپے کا سیل کرے ستر کرے اس کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے تو میرا نمبر ہے 0301 44 48 جو بھائی بھی ہوسیل پریس میں سمان منگوانا چاہے انشاءاللہ آپ کو ہوسیل پریس میں ہمارے دگان سے سمان ملے گا